حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں وہ مومینوں کی تو جانا سے بھی خریب ہوئے وہ مومینوں کی تو جانا سے بھی خریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں باروز ہاں شفاں کریں گے چون چون کریں باروز ہاں شفاں کریں گے چون چون کریں ہرے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہرے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سیدھے پہنچ راہ پہ روح لے ابھی یہ کہنے لگے پہنچ کے سیدھے پہنچ راہ پہ روح لے ہمیں یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے خاسم بنایا ہے انہیں خدا نے اس لیے یہ خاسم بنایا ہے انہیں کے باتنے کا سلیخہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں کہ باتنے کا سلیخہ حضور جانتے ہیں جینہ میں کون ہے سردار نوجوان کے جینہ میں کون ہے سردار سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نالا حسن حسین کے نالا حسن حسین کے نالا عمر نے تن سے جو دا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پر آیا حسن حسین کے پر آیا حسن حسین نے تن سے جو دا کر دیا حسن حسن حسین کے نالا وہ اپنا ہے کہ پر آیا موزور جانتے ہیں خدا ہی جانے اوبید ان کو ہے پتا کیا کیا خدا ہی جانے اوبید ان کو ہے پتا کیا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا موزور جانتے ہیں خدا ہی جانے اوبید ان کو ہے پتا کیا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا موزور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا ہمیں پتا ہے موزور جانتے ہیں اسلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ لیکن نکلجا طور نیکن جو چکل پتا ہے ساخنتے جاثر جانے بے خودی جن کی یہ بید راتی ہےubliki ہم تمرد میں کیمان کو بھی کر جاتے ہیں اور یہ مقام دکتا رڈالٹانے جب ہی نہ یہاں کا ملتہ لگا ساتھ میں جب بھی نا آج سے ساتھ میں اپنے اتر جاتے ہیں آج سے ساتھ میں اپنے اتر جاتے ہیں آئیم سے ماتے ماتے ہیں رات کرامی آج کے دوروں میں آہ 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 اللہ علیہ وسلم محمد منہ رسترین صلی اللہ علیہ وسلم مجلہ ریٹ ویڈیوئیسن سسائیٹی انہام خانصورات کا بیوائن تحریب چشک کی آدھار جتا ہوں اور امیر پہلوڑا آلی جناب حافر بخائی سید نومہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسول لڑکنوڑا وہانی عمد پہلوڑا جاتا ہوں اس ورنوڑ دفعہ میں ایک استعال پہلوڑا ہوں میں منجھ دستفر 102 بنائ Throwback کہ weiß Pence ایسا سلا ایک عملائیم ناری یبنیوں ناری یسنے شکو ناری یسنے انلام وام کا جوگر کرم ہے شب تکاں دیا نہیں سمتانی نہیں ماں گلے والا دیا نہیں سمتانی نہیں ماں گلے والا آپ کو اپنے بہت 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 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم لیلت القدر خیر من ألف شهر اینا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 انهی حتى مطلع الفجر سلام انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام انهی حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام انهی حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمالک یوم الدین اییاک نعبد اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم خیر المقضوب عليهم ولا الضالین سلام انهی حتى مطلع الفجر بسم اللہ ایدنا صران سلام انواری سلام انہی حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک یوم الدین ایئاک نعبد و ایئاک نستعی نهدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ایدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین صدق الله العنی العظیم سبحان اللہ نعرے قدیل نعرے رسالت نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہو اعلیٰ ببرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء مرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بینیمت ربکا فحدیث صدق اللہ نظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الكریم آئیے ہمارا بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں اس طریقے سے میرے ساتھ عدب کا ماحول بنا کر آوازوں کو بلند کرتے ہوئے پڑھیں پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور عدب کا ماحول بنائی آوازوں کو بلند کیجئے مجموعہ کافی ہے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں بھی درود و سلام پڑھ لیجئے گا پڑھئے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت امام عشق محبت مجدید و دین و ملت پہ کرے شریعت محافظ سنیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ ریئے تیرے جسمِ منور کی تابشے اللہ ریئے تیرے جسمِ منور کی تابشے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کہوں خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ کہوں یا خلق کا آقا کہوں تجھے درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک و صلی عزت ماب آل جناب حضرت اللہ مولانا سید اولیہ حسینی علمارو مرتضی پاشا خبلہ فخر تکن فخر سنیت فخر خان خائے خادش بن نبیر شیخ الاسلام آل جناب مہترم المقام عزت ماب سید شاہ زہیر الدین علی صفی صحاب مدذل اللہ و آلی آل جناب حضرت اللہ مولانا سید خادش صاحب و جمی علاقی جمی دانشوران قوم و ملت و بزرگان ملت پردانشین میری اسلامی مائے بہنیں سب سے پہلے خابل مبارک بات ہے ہمارے سید احمد بائی اور جن کے دوست احباب اخاری ان کے سرپرست جو ہر سال جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منقض کرتے ہیں اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منقض کرنے پر جو لوگ سجاتے ہیں ان کو تہنیت پیش کرتے ہیں یہ بڑے ہی شرف اور بڑے ہی عالی مقام ہیں عزیزان گرامی میں نے خران مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب زلجلال خران پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَمَّا بِ نِعْمَتِ رَبِّ کا فحادث اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو تاجیدان گرامی جمعور محدثین اکرام مولماء اکرام مفسرین اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے صحابہ کا عقیدہ ہے اہلِ وید کا عقیدہ ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نعمت سے مراد جس کو نعمت کہا گیا نعمت سے مراد جانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعمت سے مراد ذاتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیثِ خُسی ہے لَوْلَا قَلِمَا خَلَفْتَ الْأَقْلَا اَمْحَبُوْف صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یا زمین و دماء یا مکین و مقا یا لَوْخَلَمْ یا ارش و کرشی کچھ نہ بناتا کچھ نہ بناتا تو پتا کیا چلا تمام نعمتیں بنی ہیں عزیزانِ گرامی لَوْخَلَمْ بنے ہیں ارش و کرشی بنے ہیں جنت بنی ہیں زمین و آسمان بنے ہیں چاندارے بنے ہیں بلکہ ایک لاکھ چوبی صدار تمہ بیش انبیاء علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی ہے تو ذاتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اور وسیلے سے ہوئی ہے صحابہ کا جھرمت ہے آخہ علیہ السلام سے سوال فرمایا صحابیِ رسول نے سوال فرمایا کیا فرمایا اے آخہِد نعمت صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شائع کی تخلیف فرمائی تو رسولِ جیشان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابِ رسولو اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا کس کو پیدا فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا کن کے زمرے سے پیدا فرمایا اور کن کہا کن کن ہو جا اب ہو جا کا مراد کیا ہے عزیزان اگرامی کن کی تفسیر محدیسین اکران فرماتے ہیں کن کاف سے کن کن میں دو الفاظ آئیں ایک کاف اور نون محدیسین اکران نے فرمایا کاف سے کتاب اللہ نون سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کن کہا تو اس میں بھی ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ ہے عزیزان اگرامی بخار اندازہ لگائیے گا یہ میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے تنخید کرنے والے تنخید کرتے ہیں چلنے والے جلتے ہیں عزیزان اگرامی منانے والے پورے حیدر آباب نہیں دکن نہیں بلکہ عزیزان اگرامی پوری دنیا میں مناتے ہیں یہ ندد کی ناجائے سوالادیں کل سہچر کے آخا کی بلادت سے لے کے آس تک رو رہے ہیں روتے رہیں گے انشاءاللہ اور حیل سنت پل جماعت خوشیاں مناتے تھے مناتے ہیں اور جسم میں ہماری جب تک جان باقی یہ مناتے رہیں گے اس لئے تو سیدی آلہ حضرت نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں دم ہے جب تک ذکر ان کا مناتے جائیں گے میلاد آخا کا مناتے جائیں گے چونہ منائے میلاد میلاد منانا بیدت نہیں ہے میلاد منانا شرک نہیں ہے پیارے بلکہ میلاد تو دعفہ بیدت اور دعفہ شرک بن کر آیا ہے کیسے بن کر آیا ہے آؤ جب تمہارے باپ دادا آبا اجداد تمہاری نسل وجود میں نہیں آئی تھی تب کی تاریخ کا حوالہ دیکھتے ہیں عزیزانِ گرامی بخار عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا سات سو سال کا عرصہ گزرا عزیزانِ گرامی تین سو ساٹھ تین سو سال سے خانِ کعبہ کے اندر بوت رکھے ہوئے ہیں تین سو سال سے خانِ کعبہ میں بوت رکھے ہوئے ہیں کفارِ مکہ خانِ کعبہ کی خانِ کعبہ کے بوتوں کی پرشتش کر رہے ہیں لا دوزہ کی پرشتش کر رہے ہیں کفر اور غارتگری کا ماحول بنا ہوا تھا کسی کا کندہ کندے سے ٹکرا جاتا کسی کا خدم سے خدم ٹکرا جاتا تو آپس میں گریوا پکڑ لیتے خطر غارتگری کا ایک ایسا معاملہ چلتا عزیزانِ گرامی دو آدمیوں کے درمیان کی لڑائی ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتی خبیلے در خبیلے اور خاندان در خاندان چلتی جب بچی زندہ پیدا ہوتی تو زندہ زمین کھوڑ کر اسے گار دیا جاتا تھا یہ آقا کی ولادت سے پہلے کا ماحول ہے مکہ کی سرزمین کا جب جائزہ لیا جائے تو مکہ کی سرزمین پر قہد سالی پڑ گئی تھی مکہ کی سرزمین کا جب جائزہ لیا جائے قہد سالی پڑی ہوئی تھی بیماری عام اوچکی تھی ترے ترے کے بیماریاں منظر عام پر آ رہی تھی لوگ پریشان تھے کھانے پینے کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے عزت شرافت کا جنازہ نکل گیا تھا عزیزانِ گرامی عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا ویسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کی دھتی پر حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ عنہ کے مقدس گھرانے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقدس گھرانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں بہت حضرت فرمائی عزیزانِ گرامی توجہ کے ساتھ سننا اے ملاد تو شرک کہنے والو اے ملاد تو بیدت کہنے والو سنو گھوڑ سے سنو آقا کی ملادت ہو رہی ہے دیارہ کی شب ہے بارہ کی صبح سہانی نور ہے میرے آقا حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ عنہ کے مقدس شکم عبدت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں عزیزانِ گرامی میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے ملک ایران کے اندر خائصر و کسرہ کے محلات کے اندر زلزلے آ گئے اس کا چودہ کنگورے تھے اچانک گرنے لگے خانِ کعبہ کے بوت جو تین سو سال سے موجود تھے جن کی پرستش کیڑا رہی تھی خانِ کعبہ کے بوت فوراں اہندے گر گئے عزیزانِ گرامی کہہرام مجھ گیا کفاروں کی سرزمین پر کہہرام مجھ گیا ایران کا جو سب سے زیادہ طاقتور محل بنا ہوا تھا خائصر و کسرہ کا محل عزیزانِ گرامی وہ بھی زلزلے سے ہننے لگا خسرہ کا ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے ایک ہزار سال سے جو فارس کی آگ جل رہی تھی وہ اچانک بج گئی سنا پیارے جس آگ کو معبود مان کر شرک کیا جا رہا تھا متفاق کی ملادت سے شرک دفن ہو رہا ہے عزیزانِ گرامی ایک ہزار سال سے جو آگ فارس کی جل رہی تھی وہ بج گئی ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ایک ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی اچانک بج گئی ہمارے فولات جے جمحل کے اندر زلزلے آ گئے ہمارے آبا و ازداد کے ہمارے بادشاہوں کے جو پتلے تھے جو مجسی میں تھے وہ اچانک گر گئے عزیزانِ گرامی بکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکچے کی دھرتی پر ولادت ہوتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیوہ بھی مخدس خدم مبارک میرے آقا کا مکچے کی دھرتی پر پڑا ہے حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ حضرت کا حجرہ ہے عزیزانِ گرامی مہک رہا ہے دمک رہا ہے چمک رہا ہے مکچے کی دھرتی کے اپر ایک عجیب فضا ہے گلیاں مہک رہی ہیں گلیاں چمک رہی ہیں دمک رہی ہیں کفارانِ مکہ پریشان ہیں کہ مکچے کی دھرتی پر ایسا کیم سلاب آ گیا مکچے کی دھرتی پر یہ کیسی تبدیلی آ گئی تو پیارے تبدیلی نہیں آئی بلکہ شرک و بیدت کا دعفع کرنے والے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے میرے آقا کی ولادت ہوئی ماں کی گوث سے جب میرے آقا دھرتی پر تشیف لاتے ہیں مکچے کی دھرتی پر خدم رکھنا ہے عزیزانِ گرامی جیسے یہ خدم مقدس رکھا پہلے جاتے ہیں سجدیک کی حالت میں چلے جاتے ہیں تب تو تاج نہیں آج مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں آج مسلمانوں کے پاس عزت و وقار نہیں آج مسلمانوں کے پاس وہ مقام نہیں جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے صحابہ نے پایا ہے آج مسلمانوں کے پاس وہ مقام نہیں جو تابعین نے پایا ہے آج مسلمانوں کے پاس وہ وقار نہیں جو تابعین نے پایا ہے ایمہ نے پایا ہے متحدین نے پایا ہے اولیاء اکرام نے پایا ہے عجیزانِ گرامی آج مسلمانوں کے پاس وہ مسلمانوں کو آج دیکھا جاتا ہے ذلت اور اسوائی کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے آج مسلمانوں کو کہیں دہشت پکارا جاتا ہے کہیں گنڈا پکارا جاتا ہے کہیں لینڈ گریبر پکارا جاتا ہے آج مسلمانوں کو عجیزانِ گرامی ترے ترے کے نام دیئے گئے کس بنیاد پر دیئے گئے عزیزانِ گرامی بلکہ ہماری کاہلی ہماری فلاسی ہماری دین سے دوری ہمارے دامنِ رسول سے دوری ہماری غلامِ رسول سے دوری کی بنیاد پر عزیزانِ گرامی اللہ تبارک تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم دینِ خدا کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تم پر کسی ان کو سبخت کرنے نہیں دوں گا ارے اللہ نے بادے دور پر فرما دیا تم دینِ خدا کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا مسلمانوں دینِ خدا کی مدد کرو ربِ کائنات بادہ فرما رہا ہے قرآن میں میں تمہاری مدد کروں گا مگر مسلمانوں کے پاس خدا سے مدد مانگنے کا صلیخہ طریقہ نہیں رہا اس وجہ سے زیزانِ گرامی مسلمان انگریزوں کی تحضیب پر غلام بن گیا ہے مسلمان یہود و نصارہ کی مشنری پر کام کر رہے ہیں مسلمان ان کے تحضیب ان کے تمدن ان کے خیالات کو اپنا رہے ہیں مسلمان اسواءِ اولیاءِ اکرام کو نہیں اپنا رہے ہیں تعلیماتِ اولیاء پر عمل نہیں کر رہا ہے ارے بانیِ جامع نظامیاں فضیل جنگ علیہ مطرزوان نے زکن کے اندر نظامیاں کو خائم کر کر اہلِ سنت کی بنیاد دالی آج علماءِ اکرام کی فضل ان چیل میں سے ایک نورانی شخصیت ہے زیاءِ ملت ہے عجیدانِ گرامی بخار زندادہ لگائیے عجیدانِ گرامی انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنایا ہے اور عجیدان بات رہے ہیں عجیدانِ گرامی دنیا کے اندر علم کا اے مسلمانوں بتاؤ تم نے کیا کیا اسلام کی سربلندی کے لیے ارے صدیقی اکبر نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اپنی اولاد کے نظرانے مال کے نظرانے پیش کیے ارے صحابہ نے اپنی جانوں کو دین اسلام کے لیے خربان کیا مسلمانوں تم نے کیا خربان کیا تم نے خربان نہیں کیا بلکہ دوسروں کا گلہ کاٹتر اپنی جیبے بنے ہیں تم نے دوسروں کی زمینوں پر خبضہ کر کر اپنے نام پر دھبا لگایا ہے تم الزام لگاتے ہو امریکہ کو تم الزام لگاتے ہو ادرائیل پر کیوں لگاتے ہو الزام کیا تم نے اپنے کو تخوہ پریزگاری کی میار تم نے بکشی ہے اپنے آپ کو بتاؤ مسلمانوں کہ اس مسلم گھر آنے کے اندر تخوہ پریزگاری ہے آج اسٹار کنیکشن ہمارا مرکز و محمر بن گیا ہے ہمارا ایمان بن گیا ہے ماد اللہ سمہ ماد اللہ آج ٹی وی سیریس میں جو بتائے جا رہے ہیں نقش جار اس پر ہماری اولادیں ہمارے نوجوان نسل پر گامدن ہیں فلم اسٹاروں کو پسند کرتے ہیں اولیاء اکرام کی تعلیمات اپن نہیں کرتے کرکٹر کو پسند کرتے ہیں اور ارے صحابہ کی تعلیمات پرپند نہیں کرتے ارے کیا بتاؤ خبر میں کرکٹر تمہارے ساتھ آئیں گے یا دنیا دار تمہارے ساتھ آئیں گے یا فلم اسٹار تمہارے ساتھ آئیں گے تو اگر تمہارے ساتھ فلم اسٹار آنے والے ہیں تو حضید آنے گرامی حدیث سے پاک سن دو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کو پسند کرتا ہے ایک پیاری حدیث آگئی یاد مجھے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے جا رہے تھے توجہ کے ساتھ سننا مسلمانوں آقا علیہ السلام نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم خیامت کب آنے والی ہے خیامت وہ لیے کب آنے والی ہے آپ کا بھی یہ سوال ہے نا آنے والی تو ہے نا ساڑھے چودہ سو سال پہلے سوال رہا کب ہو رہا ساڑھے چودہ سو سال پہلے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا نماز کو چلے گئے نماز مکمل فرمائی پلٹ کے تشریف لائے کہاں کہاں ہے وہ صحابی جو خیامت کے بارے میں پوچھتا ہے آقا صحابی نے کہا یا رسول اللہ مہین فرمایا آپ کا سوال ہے ہاں یا آقا میرا سوال ہے خیامت کب آئیگی تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارچاد فرمایا اس خیامت کے لئے تُو نے کیا تیاری کر رکھی ہے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ توجہ کے ساتھ عزیزانی گرم دو نکتے ہیں اس کے اندر ایک ایمان اور محبت کا نکتہ ایک عمل کا نکتہ ہے ایک عقیدے کا نکتہ ایک عمل کا نکتہ صحابی رسول نے فرمایا آقا کچھ نمازیں ہیں کچھ تقوی پریزگاری ہیں اس کے علاوہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں تو آقا علیہ وسلم نے فرمایا اے سن میرے صحابی تُو جس سے محبت کرے گا تیرا حچر حچر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا صحابی نے کیا فرمایا کس سے محبت کرتا ہوں بولیے اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں اور اپنی عبادت کو کیا فرمایا کچھ تقوی پریزگاری کیا فرمایا کچھ کیا صحابی کی عبادتیں کچھ ہیں کیا صحابی رسول نے اپنی پوری پنچ مختفرہ اس کی نماز حج و زکاة صدقہ خیرات کو سب کچھ تو کچھ کہا صحابی نبی کا چہرے کا دیدار بھی کرے نماز اکتا نماز کتا ہو جائے ہاں صحابی نبی کے چہرے کو بھی دیکھے اور حکم خداوندی کی نافرمانی ہو جائے کہ یہ ہو جکتا ہے ارے صحابی میرے آخہ کے ایک ایک کردار تو اپنایا ہے اس لیے تو قرآن نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی عجیدانِ گرامی کچھ اپنی پوری نماز پوری روضہ تقوی پریزگاری اپنی عبادت کو کچھ کہا اور سب سے زیادہ بڑا ہوا کس کو دیا بولیے کس کو دیا بولیے بھائی اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیا تو آقا نے فرما دیا تم جس سے محبت کرو گے تمہارا حشروسی کے ساتھ ہوگا اب مسلمانوں فائصلا کرو تم کس سے محبت کرتے ہو اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ایک دلیل پورے مجموع میں مجھے پیش کر کے مطلع دے تو یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ ہداروں چہرے داریوں کو کٹاہے میں نظر آتے ہیں جو یہودیوں انگریزوں کی علامت ہیں صحابہ کی علامت نہیں اولیاء کی علامت نہیں غوث آدم کی علامت نہیں غریب نواز کی علامت نہیں میرے آقا نعمت کی علامت نہیں یہ علامت یہودیوں کی ہے پھر کیسے غلامی کی محبت کا دھم پیش کرتے ہو پیارے عزیزو بتاؤ تم عزیزان اگرامی لباس کلچر تہذیب رسم و رواد ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے مکان کس کی نظریے سے نظر آتے ہیں اسلامی نظریے سے نہیں پیارے بلکہ انگریزوں کی نظریے سے نظر آتے ہیں یہود و نسالہ کی تہذیب کے بنا پر نظر آتے ہیں پھر آپ کیسے مسلمان بن گئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھاری شریف کی حدیث ہے ختم ہے اوزاد کی جس کے خبزِ خدرت میں میری ڈال ہیں تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماباپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اچی سارخی انتشائی سے زیادہ میری محبت پر آگے نہ بڑھا دو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا صحابہ کا جھرمت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حتیل جیسے دلیل و خدر صحابی حضور موجود ہے آخا نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو حضرت عمر بن خطاب ہے جن کے رائے اور جن کے مشورت پاکیزہ سوچ سے اللہ قرآن کی آیتوں کا نزل فرماتا تھا اللہ اکبر جن کے بارے میں کہا گیا آسمان پر جتے تاریاں تارے اتنے عمر کے نیکیاں سبحان اللہ جن کے بارے میں جن کا نام لے لیا جاتا تو شیطان چالیس من دور بھاگتا وہ عمر بن خطاب اللہ اکبر عزیدان اگرامی بکھار اللہ اللہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آخا نے فرمایا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخا اپنی جانے عزیز کو چھوڑ کر مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ بی بچوں سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آخا نے فرمایا امان مکمل ہونے نہ چاہیے تھا نا سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کیا مگر آخا نے فرمایا عمر تم نے عمر مکمل نہ کیا اللہ اکبر زہابی رسول ہے کلیفہ دوم ہے عمر بن خطاب ہے ہمارا آپ کس کھیل کی مولی پیارے آج فخر کرتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلاں ہوں میرے پاس اتنے پراپٹیز ہیں میرے پاس اتنی بلڈنگیں ہیں میرے پاس اتنی کارے ہیں میرے پاس یہ بلاں ہیں یہ فلاں ہیں ارے بتاؤ کیا غلامی کی بھی سند ہے تمہارے پاس رو رہا مسلمان وہاں مار رہی وہاں کٹ رہی کیوں ہو رہا یہ اس لیے ہو رہا کہ ایمان کی بنیادیں ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے ایمان کی جڑے سوک چکی ہے ارے اس کو محبت رسول کا پانی دو اس کے اندر آجیزان اگرامی اہلِ وید کے سائیوں کا سائیہ دیو پیارے اولیاء اکرام کی تعلیمات سے اس کی بانڈری کو گھیڑو آجیزان اگرامی ورنہ یاد رکھو ایسے ہی مارے جاؤگے کاٹے جاؤگے اگر غفلت کی نیند سے نہیں جاگا اپنے آنکھوں پر جو غفلت کا پردہ پڑا اس کو تم نے نہیں ہٹایا تو ایسے اگرامی دنیا میں تو تباہ ہو جاؤ گے دنیا میں تو ہم ذلیر رسوا ہو جائیں گے یاد رکھو خبر کے اندر بھی دردرسوا ہو جائیں گے حچر کے میدان میں بھی رسوا ہو جائیں گے پیارے عزیزو یہاں دنیا میں بھی سرکرو ہونا ہے خبر کے اندر بھی سوالات سے آپ کو قابیاب ہونا ہے حچر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھانا ہے عجیز آخہ کا ملاد مناتے ہیں اس آخہ کی ملاد 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 منانے والوں تم بتاؤ اس آخہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤ گے آج تم سوت کا بزنس بھی کرتے ہو آج عزیزان اگرامی جہیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہو بچیوں کو جہیز کی بنیاد پر جلاتے بھی ہو عجیزان اگرامی بچیوں کو جلاتے بھی ہو ان پر ظلم اجازتی بھی کرتے ہو آج عزیزان اگرامی میں پانس سال پرانی بات بتاتا ہوں میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ ہزار آندرہ پردیش کے اندر پائنس سٹھ ہزار بچیوں سب آندرہ پردیش کی بات بتا رہوں پائنس سٹھ ہزار بچیوں جن کے عمر بتیس سال تیس سال پائنس سال چالیس سال کی ہو گئی ہے کس بنیاد پر اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے جہیز کی بنیاد پر کہ ان کے ماں باپ جہیز ادا نہیں کر سکتے ارے میرے آسا صلی اللہ سے فرمایا زینہ کو مشکل بناو نکاح کو آسان بناو پیارے مگر نکاح کو دو سو روپے کے موبائل زینہ کو دو سو روپے کے موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہودیوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں تبہ تاراش کا ایک نیکلئر بم دال لیا وہ نیکلئر بم کیا ہے وہ انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ سے چچھ فائدے بھی حاصل ہیں مگر آسی فیضت نقصانات ہے عزیزانِ گرامی آج پہش فلمیں بلو فلمز اور انوہ اریانیت جو دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان تباہ ہو رہی ہے آج ہماری بچیاں ہندہ ہیدرابات میں بیٹھ کر دنیا کے کونے کونے میں غیر سے آشقی لڑا رہی ہے تیس بنیاد پر جہا تو نہ ہی پلین میں اڑھ کر انٹرنیٹ کے بنیاد پر عزیزانِ گرامی بھی خار موبائل کے ذریعے سے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ارے ہاں بچوں کو تعلیم دو اولاد کو پڑھاؤ بالکل پڑھاؤ مگر کئی سے پڑھاؤ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھاؤ خاتونِ جنت حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی بات آگئی تو آپ کے نکاح کا وہ واقعات آگیا حضرت اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو رہے تو اسلاح فرمائیے گا عزیزانِ اگرامی خاتونِ جنت رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ سے نکاح مقرر کیا گیا حضرتِ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہ سے عزیزانِ اگرامی میں روایت بھول رہا ہوں سنیے گا توجہ کے ساتھ کہ حضرتِ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اے فاتونِ جنت رضی اللہ عنہ حضرتِ علی سے کتنا مہر چاہیے رضی اللہ عنہ کیتنا مہر چاہیے تو خاتونِ جنت رضی اللہ عنہ کیا فرمایا مہر میں فرمایا میں مہر میں بھال و درم نہیں مانگتی بلکہ اپنے نانا جان کی امت کی مغفرت مانگتی میرے عزیزوں کیا مانگا آج بتاؤں کی تعلیمات کہا گئی تم فلمشتاروں کی تحضیب کو اپناتے ہو آج بھائی بھائی لڑھائی ایک دوسرے کا ختل ہو رہا ہے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے ہر گھر میں جنا ہو رہا ہے یہ کئیسے ہو گیا ہر گھر میں سٹار کنیکشن ہے ننگی عورتوں کو دیکھنا جنا ہے آپ کا جنا حدیث پاک ہے نا یہ تحرہ پاک کی آدھا ایمان کا مطلب کیا ہے پیارے لیٹنگ کو جا کے غسل لینا تحرہ کا مطلب ہے نہیں پیارے ماد اللہ ہی اس کا نہیں تحرہ پاک کی آدھا ایمان کا مطلب کیا ہے آج آقا نے فرمایا تحرہ پاک کی آدھا ایمان ہے آدھا ایمان ہے طہارت میں وہ طہارت کہتی آگ کی طہارت زبان کی طہارت کان کی طہارت ہاتھ کی طہارت پیرو کی طہارت خلق کی طہارت ذہن کی طہارت یہ طہارت پاک ہے تو سمجھو تم آدھا ایمان مکمل کر لی آدھا ایمان طہارت میں ہے پیارے آج ہمارے نوجوان بازاروں میں بیٹھتے ہیں تو بچوں پر نظر مارتے ہیں ارے کل کو کوئی تم غیر کیا عورت پر ڈال رہے ہو فقر دکن سید علیہ حسینی المعروب مرتضی پاشا خبلہ لیر مددلہ والی کا فلقنما کے سامنے ایسا پور زور بیان ہوا خدا کی خسم آنکھوں میں آس ہوا ہے سننے والوں کے آنکھوں میں آس ہوا ہیں کیونکہ آپ نے حقیقت آج مسلم معاشر میں تباہی اور اس کو بتلایا حضرت نے میں تو جل میں رکھا تھا کہیں نہ سکا مگر حضرت نے پوری اس سے زیادہ کہیں اور زیادہ اثر انداز میں ایمانی قیفیت میں بیان فرمایا تو لوگوں نے تاریخ فرمایا محکم پولیس نے تاریخ فرمایا بلکہ ازلا سے جو فوج آئی تھی انہوں نے بھی تاریخ فرمایا اور حضرت کا تاریخ پوچھا ہم سے عجیدان اگرامی اختصار کے ساتھ آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو سمیٹھ لوں وقت تو میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر موصلین اجازت نہیں دیتا آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو سمیٹھ لوں عجیدان اگرامی آج اگر مسلمانوں تم چاہتے ہو عزت و عبرون عجیدان اگرامی اگر آج مسلمان چاہتا ہے کہ ان کی کھوئی ہوئی نوابی کھوئی ہوئی جاگریں ان کی عزت و عبرون ان کی مال و مطا ان کا بخار آج ہمارا سب کچھ لڑھائے تو پیارے ہمیں جنگ و خطال کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہتیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں سنت رسول اس وعہ حتنا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی ضرورت ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت پہ میرے ساتھ جائے گا نبی کی سنت سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنے کی ضلیل ہے اور نبی سے محبت کرنے کی ضلیل جنت ہے جنت پہ جانا چاہ رہے نا کوئی ہے ایسا کوئی دوزت میں جانے کی کسی خواہش ہے یہاں پہ ہے بھائی کسی کو نہیں ہے ارے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجابہ کر رہے ہیں سوال کیا جائے کہ بھائی دوزت میں جانا 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 دولے دماغ میں خراب ہوگا ہے کہ ہم یہاں دوزت میں بھائی کو جائیں گے ہم تو جنت میں جائیں گے سب جنت میں جائیں گے نا تو پیارے عزیزو جنت میں جانے والے عمل کہیں غلامِ رسول بن جاؤ غلامِ رسول بن جاؤ صحابہ کے کردار کو اپنا لو خدا کی ختم نہ امریکہ کی طاقت نہ اسرائیل کی بربریت دنیا کی کوئی طا خط مسلمانوں کا بالباقہ نہیں کر سکتی عزیزان اگرامی ارے جسے رب رکھے اسے کون چکے جسے رب رکھے اسے کون چکے مسلمانوں اتحاد پیدا کرو اپنے اندر اتفاق پیدا کرو بھائیر چار کی افترات کرو آج عزیزان اگرامی افتلافات نفسانیت کے بنیان پر حچر کے میدان میں ایک ایک کو چہرہ دکھانا ہوگا کیا مولے کر جاؤ گے رب کی بارگاہ میں مولا ہم نے لڑ لیا جگڑ لیا سطل کر لیا غرض گری کر لیا لوگوں کی زمین پر خبزہ کر لیا یہ کہیں گے کیا کہیں گے کیا غلامی آخا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کی جزت ہوگی مولا ہم غلام مصطفیٰ ہے مجرد دے دے کہیں سکو گے عزیزان اگرامی یہ جلسے سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں انجومن یا قائد و آمال کی جلسے سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے اپنے آپ کو غلام محبت رسول میں جھانٹ لو محبت رسول کے سانچے میں ڈال لو پیارے دردمندانہ اپیل ہے ہاتھ چھوڑ کر آپ چسامیں گدارش کی جاتی ہے مسلمان اپنے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرو جس قوم کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی جس قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ قوم کا زوال ہو جاتا ہے وہ قوم تباہ تہراش ہو جاتی ہے عزیزان اگرامی کیا خوب کسی شاعر نے کیا خوب پرنمایا ہے فضائے بدر اب بھی پیدا ہو سکتی ہے توجہ کے ساتھ فضائے بدر اب بھی پیدا ہو سکتی ہے تیری نصرت کو فرشتے ابھی بھی اتر سکتے ہیں بشرت ہے کہ تکامیل ایمان ہو جا صدق اللہ نظیم وما آلین سکتے ہیں تکر روز پیدا کرنے کی صلی اللہ نظیم وما آلین سکتے ہیں تکر روز پیدا کرنے کی طرح سکتے ہیں تکر روز پیدا کرنے کی طرح سکتے ہیں مجھے دیکھے تکر روز پیدا کرنے کی طرح سکتے ہیں تکر روز پیدا کرنے کی طرح سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی